بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فورز انداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو اس وقت حکومت مکمل طور پر بے بس ہو چکی ہے وہ اپنے تمام ہتکنڈے سمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن سے بھاگا جائے پہلے سیکیورٹی کا معاملہ بتایا گیا اس کے بعد ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں جب سپریمی کورڈ آف پاکستان کی جانب سے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کی تاریخ دینے کا حتمی فیصلہ دے دیا گیا تو اس کے بعد یہ خاموش ہو گئے لیکن آج جو بڑی خبر سامنے آرہی وہ یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے لیے فانڈز مہیا کرنے سے انکار کر دیا ہے جہاں دوستو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات سے متعلق اجلاس میں وفاقی سیکیورٹی خزانہ حامیز یعقوب شیخ نے الیکشن کمیشن کو ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کا بہانہ بنا کر کہا ہے کہ ان کے پاس الیکشن کے لیے فانڈز دینے کے لیے بلکل بھی وسائل نہیں ہیں دوستو یعاد ہے کہ پہلے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ اداروں کی جانب سے سیکیورٹی مہیا نہیں کی جا رہی جب سپریم کورٹ اپ پاکستان کی جانب سے کہا گیا آپ الیکشن کا اعلان کریں انتہائی مزحقہ خز باتیں نہ کریں کہ پاکستان الیکشن کے لیے مطلوبہ فنڈ مہیا نہیں کر سکتا دوستو اس کے بعد وہ عذر تو ختم ہو گیا اور اس کے بعد اداروں کی جانب سے کہا گیا ہم سیکیورٹی دیتے ہیں لیکن دوستو اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے دو صوبے پنجاب اور کیپی کے میں حکومت سے بیس ارب روپے مانگ لیا ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق پورے ملک میں عام انتخابات کے لیے پیسٹھ ارب روپے درکار ہیں جن میں سے بیس ارب صرف دو صوبوں کے انتخابات کے لیے درکار ہیں ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ آج الیکشن کمیشن میں کیپی کے اور پنجاب کے عام انتخابات کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشن کی صدارت میں ایک اہم اجلاس ہوا تھے جس میں سیکرٹی خزانہ اور سیکرٹی داخلہ کو بلائے گئے تھا تاکہ انتخابات کے لئے فانڈز اور سیکیورٹی فراہم کرنا یقینی بنایا جا سکے سیکرٹی خزانہ نے الیکشن کمیشن کو ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ فانڈز مہیا نہیں کر سکتے لیکن وہ اس حسنے میں وفاقی حکومت سے مشاورت کے بعد ہی حتمی جواب دیں گے سیکرٹی الیکشن کمیشن نے الیکشن سیکیورٹی کے حوالے سے کمیشن کو اگاہ کیا کہ دونوں صوبوں میں پولیس کے علاوہ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پنجاب میں دو لاکھ ستانوے ہزار اور صوبہ کے پی کے میں چھپن ہزار مزید نفری درکار ہے سیکرٹی داخلہ کو کمیشن کی جانب سے ہدایت کی گئے کہ وہ فوج رینجز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کریں اور مطلوبہ درکار نفری کا بندوبست کر کے الیکشن کمیشن کو اقاہ کریں ترجمان کے مطابق یہ کہ حساس ادارے بشمول آئی بی آئی ایس آئی اور دونوں صوبوں کی سیٹی ڈی سے بھی دس مارچ کو میٹنگ کی جاری ہے اور اس کے علاوہ دونوں صوبوں کی انسپیکٹر جنرلز اور چیف سیکرٹی کو بھی اگلے ہفتے میٹنگ کے لیے بلائے گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وزارت کے دفاع سے بھی میٹنگ کی جاری ہے حکومت کی جانب سے حد تلویسا کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن سے بھاگا جائے اس سسلے میں وہ تمام تر ہتکنڈے اور یہ ان کے پاس اب آخری ہتکنڈہ ہے اس کے بعد اگر یہ عذر سامنے نہیں آتا تو پھر ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ الیکشن کو ملتوی کروائیں اس کے علاوہ ان کے کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو عرفتار کرنے کی کوشش کرنے اور اس دوران دنگے فساد ہوں جس طرح سے انہوں نے دفاع 144 نافذ کرنے کے بعد عوام پر لاتھی چار جانسو گیس اور اس کے نتیجے میں ایک معصوم شخص کی موت کا ہونا اس معاملے کو مزید بڑھانے کی کوشش کی تھی لیکن عمران خان نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے فوری طور پر اپنی ریلی کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا یعنی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ملک کے اندر نارکی چاہتے ہیں ملک کے اندر نارکی پھیلے گی تو یہ اس کو ریزن بنا کر امرجنسی نافذ کروائیں گے مارشلہ لگوائیں گے اور اس کے بعد الیکشن کو معاملے کو تھپ کر دیں گے دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودری نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ہم نے حکمت عملی طے کر لی ہے الیکشن کا بگل بچ چکا ہے اس ہفتے میں امیدواروں کے ٹکٹس فائنل ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں حکمت عملی وقت آنے پر سامنے لائیں گے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش پاکستان کو مزید بہران میں لے جانے کی کوشش کے طور پر ہو رہی ہے پی ٹی آئی دو تہائی اکسریس سے پنجاب کا الیکشن جیتے گی اسی طرح سینئر قانون دان اتزاز احسن نے کہا کہ گوانر کیپی کے انتخابات کے معاملے کو مزاق سمجھ رہے ہیں سپریم کورٹ سے گوانر کیپی کو کو نوٹس جانا چاہیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس لحاظ کر رہے ہیں ورنہ کسی کی کیا مجال کس سپریم کورٹ کا مزاق اڑائے سپریم کورٹ کی حکم عدولی کسی صورت نہیں ہو سکتی وزیر قانون اور وزیر داخلہ نے سات ججز کا بول کر معاملے کو مسک کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ کا بینچ دوبارہ بنایا جس میں پانچ ججز رہ گئے تھے اور بینچ سے دو ججز ہی اپنی مرزی سے ہٹ گئے تھے دوسری جانب کیپی کے میں انتخابات کا معاملہ گوانر خیبر پختون خواہ حاجی غلام علی کو الیکشن کمیشن نے چودہ مارچ کو مدعو کر لیا ہے اور گوانر اور الیکشن کمیشن کے درمیان صوبے میں انتخابی تاریخ سے متعلق حتمی مشاورت ہوگی اور خیبر پختون خواہ میں الیکشن کی تاریخ کا چونکہ تاحال اعلان نہیں ہو سکا دوبارہ مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن نے گوانر غلام علی کو چودہ مارچ کو مدعو کیا ہے اور گوانر خوص پشاور کو بھی الیکشن کمیشن کا خط موصول ہو چکا ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ حکومت نے چیرمن نیب سے متعلق اہم فیصلہ کر لیا ہے اور چیرمن نیب کو باقتیار بنانے کے لیے وفاقی کابینہ نے نیب قوانین میں ترمیم کی منظوری دی ہے وفاقی حکومت نے قومی احتساب بیورو کے چیرمن لیفٹنین جنرل ریٹائر نظیر احمد بٹ کو مزید باقتیار بنانے کا فیصلہ کیا ہے ذرائقہ بتانا ہے کہ چیرمن نیب کو باقتیار بنانے کے لیے وفاقی کابینہ نے نیب قوانین میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے جس کے مطابق احتساب عدالے سے ناقابل سماعت قرار دیے گئے مقدمات دیگر مطلقہ فورم کو بھیجے جا سکیں گے اس کے علاوہ چیرمن نیب کی عدم موجودگی میں نیب کے ڈپٹی چیرمن اختیارات کا استعمال کریں گے جبکہ ڈپٹی چیرمن کے عدم موجودگی میں وفاق نیب کے کسی بھی سینئر آفیسر کو اختیارات سونپ دے گا ترمیم سے چیرمن نیب ناقابل سماعت قرار دیے گے کیسز کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد مقدمہ بند کرنے کی منظوری بھی دیں گے نیب سے متعلق محصول ہونے پر متعلقہ ادارے کو اثر نو شواہد اکٹھے کرنے کا اختیار ہوگا اور نیب ترمیم کے تحت مقدمہ ایک علاقے کی عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل نہیں کیا جا سکے گا تو دوستو یہ ہے ان کی اصل گیم کے کسی طریقے سے اپنے خلاف نمام باقی مندہ کیسز کو بھی بند کروا دیا جائے پہلے کیسز تو بند ہو چکے اب ان کی جانب سے اس طرح کی حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے اور اس طرح کی قوانین پاس کے جائیں گے تاکہ عمران خان کی حکومت آنے کے باوجود ان کے خلاف ان کیسز کو دوبارہ سے نہ کھولا جا سکے اور دوستو یہی کچھ عمران خان کہہ رہے تھے اور یہی پاکستانی عوام کہہ رہی ہے یہی انٹرناشنل میڈیا اور انٹرناشنل اداروں کو پتا ہے کہ موجودہ حکومت کی اور کوئی حکمت عملی نہیں ہے نہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی روڈ میپ ہے کہ جس سے یہ ملک کو بہران سے نکالے ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے اپنے کرپشن کے کیسز کو ختم کروائیں نواز شیف کی کیسز کو ختم کروائیں ان کو این ارو دیا جائیں ان کے کیسز کو باقی زندگی چھڑا نہ جائیں یہی کچھ عمران خان سے مانگا جا رہا ہے جو دینے سے وہ انکار کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کے پیسے پر میں ان کو این ارو کیسے دے سکتا ہوں یہ پاکستان کا پیسہ ہے جو انہوں نے لوٹا اس کا انہیں حساب دینا پڑے گا لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کی چیز سب سے زیادہ تکلیف دے ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے طاقتور لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان صحیح ڈگر پر جائے اور پاکستان کا خون چوسنے والی جونکوں کو سزا ملے کیونکہ ان کو بار بار لانا ہوتا ہے اگر ان کو ان تمام کیسز میں نااہل کر دیا گیا تو پھر میدان خالی ہو جائے گا دوستو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے ان تمام سیاسی جماعتوں کو اور ان کے ہینڈلز کو مکمل طور پر بے بس کر کے رکھ دیا ہے اب ان کی جانب سے جو آخری دعو کھیلا گیا ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اس کے بارے میں آئندہ چند گھنٹوں میں پتا چل جائے گا دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس